بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زین العبدین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سج باد نصد مرزا صاحب کے ساتھ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے مرزا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم راظرین کرام آج کے جو اہم موضوع ہے وہ ہم جو راوی اربن پروجیکٹ ہے اس پر بات کریں گے اور اس میں ہمارے ساتھ منظور ملی صاحب ہمارے برادر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہے منظور ملی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ کا سر برادر یہ اب یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے راوی اربن پروجیکٹ کا جو ہائی کورٹ نے اس کو کل ادم قرار دیا ہے وہ کہا کہ پہلے ہی جو ہیں جو ہماری زمینیں ہیں وہ جو زری زمینیں ہیں ان کو ہماری پیداوار کم ہو رہی ہے اور آپ لوگ جو ہیں یہ مکانات بنانے میں لگا رکھے ہیں لوہا اور سریعے کے اندر تو وہ صحیح فیصلہ ہے یا نہیں ایک کیونکہ اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو یہ انیس سو تاریخ میں تجویز دی گی تھی جو کہ لاہور کا تھا اور پھر دوہزار تیرہ میں اس منصوبہ سبائی حکومت نے اپنے ایجنڈے میں شامل کیا پھر دوہزار چودہ میں لاہور ڈیولیپنٹ آڈین سنگاپور کی کنسٹرشن کمپنی کو کو اس میں فیزیبیلٹی تیار کرنے کے لیے خدمات حاصل کی لیکن پھر یہ معاملہ سردخانہ میں چلا گیا پھر عمران خان نے سات اگر دوہزار بیس کو اس کا افتضاء کیا اور اس وقت یہ کہا گیا کہ اس کی تعمیر دوہزار بیس سے کی جائے گی لیکن اس میں پھر اور فوری طور پر جنوری دوہزار اکیس میں آٹھ بلینڈ ڈارے کے سرمارے کیا رہے گئے بہرین ملک سرمارے کو پیشکش کی گئی لیکن اس کا جواب نفی میں ملا اب یہ بات جو کی ہے اس میں آپ فرمائیں کہ آپ کیونکہ لاہور کے رہنے والے ہیں شیخ اکپرا کی زمین بھی اس میں آتی ہے اور وہ ایک لاکھ اکر سے زیادہ کے قریب زمین ہے تو اس میں کیا کہیں گے آپ پتہیے سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا سنسیو احساس ایشو ہے اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم لوگ اپنا پانٹو کریں اصل میں زیادہ زمین جو ہے وہ شیخ اکپرا کی ہی آتی ہے کیونکہ نارنگ سے لے کے آن ورڈ بلو کی تک جو مین پرجیکٹ ہے اس میں ایک سائٹ کے اوپر پورا شیخ اکپرا ڈسٹرک ہی چلتا ہے اور اس کی ایک لمبی لیند ہے جی اور نوڈوٹ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہے اصل میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے ایک لوگ کو لوگ کنورشن جو ہے نا لینڈ کنورشن اس کے لوگ کو کبھی بھی اس کابل نہیں بنایا کہ اس کے بنانے سے کسی اور کو فائدہ ہو یا کسی اور کو نقصان نہ ہو تو اسی طرح ہم اداروں پر ادارے بنا لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ اس کی کیا ہے وہ ڈیلیوریپل ہوگا نہیں ہوگا اور ہائی کوٹ نے جو پوائنٹس اٹھائی ہیں وہ بڑے ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے ایک ارگنیزیشن چلا رہے ہیں آپ نے لوگوں کو تنگ بھی کیا ہوا ہے اور نہ آپ نے کوئی پیمنٹیں کی ہیں اور وہی جو پرانے ایشیوز ہیں اس میں ملکیت کے ایک خاندان ہے جو پورے کا پورا انوالو ہے اور پھر ان کے پاس اور آلٹرنٹی بھی کوئی نہیں نہ ہم نے کپیسٹی بلڈنگ کی ہے کبھی کہ بھی اگر ہمیں یہ زمینیں چاہی ہیں جو یہاں اگری کرچر اور یہ دریا کے کنارے کنارے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی زرخیز لینڈ ہوتی ہے اور ورجن لینڈ بن جاتی ہے کیونکہ اس میں ملرز پانی کے سواتے ہیں اور وہ زمین کو سراب کرتے ہیں اور سراب کے ساتھ ساتھ اس کی فٹائل کو بھی بہتر کرتے ہیں اس لیے دریاوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے اتیاد کی جاتی ہے ایک پروگرم تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ راوی ڈویلمنٹ تھی کہ راوی کے ساتھ کو ایسے طریقے سے بنایا جائے کہ اس میں پانی جو ہے وہ رہے اور اس کی جو انٹرٹینمنٹ تھی دریا راوی میں میں نے خود بوٹنگ کی ہے ہم نے بہت عرصہ وہاں جاتے رہے سہر کرتے تھے راوی ایک بہت بڑا فیسٹیگل ہوتا تھا ہم نے وہ ساری چیزیں آشتہ آشتہ ختم کر دی اس میں گندہ پانی ڈالنا شروع کر دیا اس میں انڈسٹی والے بھی ذمہ دار ہیں اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں اس میں اگر میرے اوبر بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ہم بھی اس کو تبول کرنے کو تیار ہیں ہائی کورٹ نے بھی جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ آپ نے کئی کروڑ پیات جو ہے سیلریز کو پر دے دیا اور اڑائی سال تین سال سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی کہ وہ جن انویسٹر کو آپ نے لے کے آنا تھا آپ نے ان کو ابھی تک لہا نہیں سکے اسی طرح والٹرن ائرپورٹ آپ نے دے دیا اور وہ والٹرن ائرپورٹ ایز ایٹس پڑا ہوگا ہے ہماری گورنمنٹ نے نہ اپنے ٹرنیور لے کے ہیں نہ اپنے ٹرنیور دیگتی ہیں بس بڑے بڑے فیصلے خوشامدی لوگ چمر جاتے ہیں اور وہ کروا لیتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنے والے بھی اس کے اوپر کبھی اس طرح کا کام نہیں کرتے دیکھیں اگر آپ مجھے یہاں سے مائیگریٹ ہانا چاہتے ہیں آپ مریق کا پسٹنگ کریں نا کہ مجھے کا خاتلی دیا آپ نے ان کے لوگوں کو کون سے نئے کاروبار دی ہیں جس کو ایگری کرچر آتی تھی وہ بچارے کو آپ نے ڈی لوکیٹ کر دیا تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا سر اس طرح ہوتا ہے دنیا میں مہتدار تو پھر کالونین لوگ بھی کرتے تھے اور بات رہی نا کہ آپ کو گھر کے بجائر اور بنانا ریپبلک وہ بچارے اپنے جھوپڑی میں رہ کر آپ کو گیوں بنا کے دے یعنی اگا کے دیتے تھے تو اب آپ کپاس بنا کے دیتے تھے اب آپ ان کو جھوپڑی میں رہ کر بھی آپ کو کھانا دے رہے تھے اب آپ بڑے بڑے سیمنٹ کے مکان بنا دیں گے اس سے کیا فائدہ ملے گا میں سر یہی تو نقصان ہوگا آپ دیکھیں نا گندم آپ کو پچھے سال بھی امپورٹ کرنی پڑی اس سال بھی آپ کے پاس اپنی اگری کچھت جو ضرحیز مینے ہیں ان کو ہمیں قابل کاشت رہنے دینے چاہیے اور پانی کی جو لائنیں ہیں ہماری ان کو صاف کرنا چاہیے ان کو گہرک کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ایک اچھا روزگار جو ہے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اگر ہم پر کتنی بھی پہ بند یہ لگ جائیں لیکن ہم بھوکے نہیں مریں گے اور ہمارے پر کپڑا بھی ہوگا کیونکہ ہمارے پر کپاس ہے اور ہمارے فیکٹری ہے تو اب مجھے لگتا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو ہمارے خلاف کام کرتے ہیں انہوں نے یہ منصوبِ وجات ایسے بنوا دی ہیں ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو بے اقل لوگ ہیں وہ ہمارے پر حکمران بٹھا دی ہیں اور ان کے دماغوں میں یہ بات گزا دی ہے کہ بھئی ان کو کم سے کم یہ جو ان کا ناز ہے یا ان کے پاس جو جو سرمایہ ہے یہ بھوکے نہیں مریں گے وہ ان کو بھوکا مارو بس یہ یہ بات سر یہ ہی ہو رہا نا وہ آپ کی بات کو نظر لگ گئی مسئلہ یہ ہے نظر نہیں لگی سادش میں آگئی نا سادش کر رہے ہم نے عبادی انڈسٹری کو چلنے نہیں دیا یہی پیسہ انڈسٹری میں آتا تو کتے کروڑا لوگوں کے لئے جو پیدا ہوتی ہم نے کیا کیا ایک غلط بریفنگ کے جی پچیس انڈسٹری جو ہنا وہ چلیں گی اور اس کے ساتھ تو کنسٹرکشن ہونی چاہیے یہ ایک باف یہ ہے ٹھولز ہے دیکھیں انڈسٹری ہو دی ہے جس میں انویویشن ایڈسٹری وہ ہوتی ہے جس میں پورڈکشن نیشنلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے کم سے کم روم ریگل خرچ ہوتے ہوں اور آپ اس کو ویلیو ڈیشن کرتے ہوں اور وہ پیسہ پھر ملک میں آئے اور وہ ملک میں سپریٹ کیا جائے نیچے سے اوپر تک اس کو سرکولیشن آف بنی کیا جائے تاکہ لوگوں کے پاس اب آپ نے فرض کریں لوگوں کتنے لوگوں کو آپ احساس کروڑوں کے طریقے روٹی دے سکتے ہیں الائی دے سکتے ہیں بھیک کا کام ہے بھیک تھوڑی دیتے ہیں آپ کو بھئی ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں میرے سے میرا گزارہ نہیں ہوتا ہے تو رسول اکرم نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے گھر کے اندر اس نے کہا صاحب میرے پاس ایک ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ اور ایک میرے پاس مٹکہ ہے ٹاٹ پہ میں سوتا ہوں اور میری بی بی بچے سوتے ہیں اور پیالے سے ہم پانی پیتے ہیں اور مٹکہ میں ہم پاروں اسے کہا ان دونوں کو بیج دو اور تم جا کر جا کر ایک کلھاڑی خرید کے لاؤ اور وہ خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے اس کا دستہ لگایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اس نے کہا جاؤ کماؤ اور وہ جا کے پھر لکنی کاک کام کا کلاتا تھا پھر پندر دن کے بعد آیا کے نصح میرے پاس سونے کا بیسکہ بھی موجود ہے میرے پاس تو آپ کو بڑھانے چاہیے نا جی بلکل یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پرڈکشن کرنے دیں انویشن کرنے دیں آپ کو اپنی قوالیٹی سٹینڈرز بنائیں لوگوں کو سیٹیفکیشن کی طرف لے کے جائیں خالی نارے لگتا ہے تو پہلے لوگوں نے بھی برباد کیا آپ نے بھی کیا پہلے بھی ہم ان کے کوئی آج آج نہیں بات کر رہے ہم ہم تو پچھلے لیکن مسلسل پیریئر سے جب سے ہم نے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی گورننٹ سیشوز ہے آپ خوش آمدیوں میں گرے ہوئے ہیں اور جو آپ کو ناکام پولیشیم آگے بھی یہ بات تو اب تہہ ہوگی نا پہلے تو آپ بھی ان کو لیٹیٹیوٹ دیتے تھے میں نے تو اس کو کبھی لیٹیٹیوٹ نہیں دیا بس ایک بات دفعہ دیا اس کو میں نے ہم نے تو دی ہے ہم نے اس کو مانتے ہیں پبلکلی مانتے ہیں کہ ہمیں امید تھی کہ آپ آئے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے ایک آدمی جس کو بلے کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے آپ کے لیے جس کا دماغ میں یہ گھسا ہوا ہو کہ جب ہار جائے تو آپ نے ٹیلی فون بند کر دے بھائی یہ پولٹیس ہے یہ پولٹیس میں تو آپ کو آپ کو ہر ایک آدمی سے بات کرنی پڑتی ہے دیا اللہ کو دیکھو نا کہ راز کے دو بجے مجھ سے ملا میری گاڑی ٹھنٹی ہوگی کوئی دھکا لگا رہا ہے سدر محملے کا پاکستان چیف آب آدمیسٹا تو وہ جی بلکل ایسے لوگ جب ایسے ملک پر نو سال حکمدانی کر گیا ہو پھر وہ آپ جیسے آدمی حکمدانی کرنے قابل ہیں سر یہ یہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے ہماری گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوڑ سیکیورٹی کا ایشو ہے پاکستان میں اس وقت ساپ پانی کا ایشو ہے پاکستان میں اس وقت جوب اپرچیورٹیز کا ایشو ہے پاکستان کے انٹرنیشنل رلیشنشپ میں ایشو ہے پاکستان کی جو اپنی ڈیلیوری ہے اپنے لوگوں کی کوالیٹی ہے ہیلس کوالیٹی ہے اس کے اندر مافیاز آگئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ماس آپریشن کی بجائے وہ سیڈ کو تلاش کریں جس کی وجہ سے بیٹیریہ پہن رہے ہے اچھا اب آپ فیصلہ کریں نا آپ یہ فیصلہ کریں نا کہ یہ پروجیکٹ نہیں بننا چاہیے بس یہ بات ہونا چاہیے اس پر تحریف چلنے چاہیے ہم تو ہم تو ہم تو اس کے حق میں ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں فیصلے کے حق میں ہیں نا انہوں نے کہا جی کہ جی نہیں فیصلے کے حق میں ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح فیصلے چاہیے کہ جس کو تاکہ اور قومنٹیں اس کے اوپر بقیدہ اپنا ہونور کریں اور اب لوگوں کو روزگار سے اللہ تک کرنے سے پہلے پہلے ان کو کوئی روزگار کا آپ کو میں نے پجاب دیکھا ہے بچارے بھٹے بھٹے جو کام کرتے ہیں مزدور کچھ بری حالت میں ہے جو بچے جو آدمی یہ مزدوری کرتے ہیں وہ بچارے کس وہ سے ان کی ان کی بھرائی کے لیے کوئی کام کھنو نا سر یہی بات ہے نا دیکھیں ان کے بچوں کو آپ ایجوکیشن دیں ان کو اچھا سکل ورکر بنائیں اٹیکٹر جس زمین سے ایک اکر سے آپ کو اگر فیصل جو ہے دس بن گندم ملتی ہے وہاں پر اس کو پچاس پہ لے کے جاؤ یہ سر جا سکتی ہے نا ہائیبریڈ بیٹ ہے اسرائیل بچاری ہے نا اسرائیل میں اسرائیل نے یہ ترقی کی ہے وہ یہ کہتے ہیں اس کا ایک دن وہ میں اس کی ترقیر سن رہا تھا وزیراعظم کی وہ اسرائیلی جو جا بھٹ گیا ہے نیتن یاو نیتن یاو کی وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو جس پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ٹکنلوجی ہم صرف اس ہی اسی کو پانی دیتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا آپ بھی ایسا لگاؤ الیکٹرونک سسٹم کہ جس پودے کو ضرورت ہے اس کو لگاؤ اس کو پانی ملنا چاہیے اتنا پانی ضائع ہوتا وہ بچ جائے گا بھائی بہت چھوٹی چیز ہو رہ گی نا اس کے مقابلے میں 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 نے انیس سو اسی میں دیکھ لی تھی وہاں پر نہیں اس میاما یوں میں جے دی وہ اور 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 ریاض میں دیکھ لی تھی جہاں پر آپ کی بافเพقدار میں پیدا ہوتا ہے ریاض کے خرucking بنجوار میں تو اللہ کلیدیں تو بہت پرانی ٹکنولوجی ہے تو یہ تو بہت جدید ٹکنولوجی ہے الیکٹرونی ٹکنولوجی ہے جو ریل کی میں بات کر رہا ہوں نصر بھائی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں آج دنیا کے ملک آپس کے خلافات ختم کر کے تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے انرجی مل سکتی ہے وہاں کوئی سپلائی ہو سکتی ہے وہاں کے تعلقات اچھی ہو سکتے ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں ہمارے نیبر کنٹری اور وہ جو ہمارے مقدس کنٹری انہوں نے آپس میں تیہ کر لیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہاں سوارت خانے کھولیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کی فسلیٹیشن کے لیے کام کریں ایز اور ڈرین بزنس کے لیے کام کریں لوگوں کے جو کپیسٹری بیلڈنگ ہے اس پر کام کریں تاکہ لوگ انڈیپینڈ لو سکیں بلکل صحیح بات ہے اور گورمیٹ کے کرپشن کے محتاج رہیں اور ہر وقت میں دیکھتا ہوں گی یار اس ڈرپٹی کمکشور سے میرے تعلقات رہنے چاہیے اس ملسٹر سے میرے تعلقات رہنے چاہیے اور یہ خصور و بختیار کی اتنی کہانیاں میں نے سنی ہے کہ بہت خراب آدمی ہے مجید مالو مجید پہلے بالو نے صحیح کہ یہ یہ آدمی ہے اب آپ دیکھئے کہ بوزدار کے لیے چیف آف صاحب نے چیف آوارمی صاحب تک نے کہا کہ اس کو ہٹا دو بھئی یہ آدمی صحیح نہیں ہے نہیں مانا یہ آدمی اب یہ آدمی حکمرانی قابل ہے کہہ رہے ہیں وہ ایک بندے کے ہاتھ میں رکھتے ہیں نہیں سر ہم نہیں مانتے کہ یہ ٹھیک ہے چیز وہ وہ پتہ نہیں کدھر سے ڈیلیوری چاہتے ہیں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں میں نے تو آج تک کہ بوزدار صاحب کے کوئی ایسی ڈیلیوری نہیں دیکھی جس سے میں مطمن ہوں ٹھیک ہے نا جی اور میں میں نے اس بندے کا کووین بھی نہیں دیکھا اور میں بڑی حیرت کی بات ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے سر مجھے محتاج کیوں رکھا جاتا ہے آپ اپنے دیپارٹمنٹ ایک ایس او پی کونی بناتے آپ ایک سسٹم کونی دیتے کہ آپ کے اختیارات کام ہو آپ اختیارات کے پیچھے باگتے رہتے ہیں بدقسمتی سے زردارش آب آئے تو انہوں نے کہا اختیارات میرے پاس آئی اختیارات دی اس سے تو بڑا ظلم کیا نا اس سے تو سارا ایک سارا ملک جو ہے یک زبان بنا دیا پردو کو ایک طرح ڈالا وہ تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پنجاب کی عبادی بائیس کروڑ ہے اب ہم کیا کریں گے آپ دیکھیں نا آپ نے کیا ہم پہ ظلم کیا ہوا ہے کہ ایک سارے اختیارات آپ نے ایک ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں آپ اس کو تقسیم کیوں نہیں کرتے سیور رائٹس میں کیوں نہیں جاتے لوگوں کی کپسٹری بیلڈن تو دور کی بات ہے نا آپ ڈپارٹمنٹوں کی دیکھ لیں نا آپ نے کون سے ریفارم کر کر کے دیئے کوئی نہیں کام کے بیرو اور زرداری جو ہے اپنا کام پکا کر رہا ہے یہاں پر وہاں پر تحرین کے چل رہی ہے اور بہت کچھ گربڑ ہو رہی ہے یہاں پر تو خلاس میں جو آپ کو بعد میں پتہ لگے گا سر وہ جب آپ دیکھیں نا جب آپ لوگوں کو کمانے دیکھیں میں خود کماتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے میں آٹھ گھنٹے کام کروں میں آپ کے پاس ہوں گا آپ میری کپسٹری بیلڈن کرو گے آپ میں لوگوں کمانے کھانے کی بجائے ڈیپینڈنسی کی طرف لیتے جا رہے ہیں ہاں ہمیں ان کو ڈیپینڈنسی بنانا ہے تو کوئی نہ کوئی مفیو اس پر راج کرے گا یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے جب آپ لوگ کسی کے بحاف میں استعمال ہو سکتے ہیں یہ بہت بہت شہریہ منظور ملک صاحب آئے سبتتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کرتی ہیں اور آج کا دن آپ کے نام ہے جی بہت بہت شہریہ بریک کے بعد آئیں گے تو پھر دوسرے موضوع پر جلیں گے کراچی میں بیلڈنگ ایک نئی نئی بیلڈنگ بنتی ہے پھر گرتا ہی گرنے لگتی ہے نادیر محسوس صاحب وقفہ ہے وقفہ کے بعد آتے ہیں ایک بردہ پھر پروگیم میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب آ جائیں کراچی میں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے بھائی کراچی میں یہ تو میرے گھر کے پاس ہوئی ہے بالکل یہ زیادہ زیادہ دو سو گز کے فاصلے پر ہوا ہے یہ واقعہ لوگ مر جاتے ہیں نہیں اب دیکھیں وہ بیلڈنگ میں روز گزرتا تھا اس راستے سے خیابہ نشاست سے میرا راستہ وہ ہی ہے کہ خیابہ نشاست میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں گزر کے آتا ہوں وہاں سے تو پھر آج وہ میں جانتا تھا وہ بیلڈنگ بن رہی ہے تو ہم دیکھتے تھے روز بیلڈنگ بھجر رہی تھے لیکن اب وہ وہاں پر آج صبح سے جب ہم اٹھے ہیں ظاہر ہے کہ ہم تو فجر سے اٹھے ہیں تو فجر کے بعد میں ہم نے جب دوبارہ اٹھے ہیں فجر کے نماز پڑھنے کے بعد سو کے اور جب دوبارہ اٹھے ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ میں نے ان کی آوازیں آرہی ہیں مسلسل جو ان کی اپنی جو جو ایدی کی ہم سمجھے گے بھئی کوئی وی آئی پی مومنٹ ہے تو بعد میں پھر جب بتا لگا کہ یہ تو وہ گر گیا جو برنا تھا مکان وہاں پر تو اب وہاں پر کیا ہوا کہ شیٹرنگ ڈال رہتے ہیں اور سارے جو یہ شیٹرنگ ڈالنے والے لوگ ہیں یہ شیٹرنگ بھی ڈل گئی وہ خود میں جو جو کنٹریکٹ تو وہ خود بھی گیا اس میں اور بچارے مزدور جو ہیں چونکہ یہ جو جو ٹھکدار ہوتے ہیں نا یہ کسی جگہ سے تربیت یافتہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں یہ فارمولے کے طرح کام کرتے ہیں فارمولے کے بات نہیں بات یہ ہے کہ بھئی دیکھیں آپ جیسے علاقے میں جب آدمی کو دے اپنے بنانے کے لیے تو کسی پراپر آدمی ہوتے دے بھئی میرے سب آتائی ڈاکٹروں کی طرح آتائی ٹھکدار گھوم رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں پورے شہر میں کام کر رہے ہیں تو پھر گرے گا ایک دن دیکھتے ہیں پرنیا پورا جال بنایا جاتا تھا کیونکہ یہ جو دمین ہے میں نے دیفینس کی اس میں پانی پانچ فٹ پر مل جاتا تو اس میں عمومن تو پر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ پورا جال بنا کر اس کو ایک اس کو ٹیکہ دیتے ہیں کہ پورا سلیب بن جائے تو وہ یعنی دمین میں دھسے نہیں جی تو نیچے سے پورا اس کا لوہے کا جال بچتا ہے اس کو سیمنٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں پھر کنسٹکشن پھر اس کے پر پر پلرز بنتے ہیں تو وہ سسٹم بنتا ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ تو شٹرنگ کا معاملہ ہے وہ اندر اس نے کیا کیا ہے وہ تو الگ باعث ہے یہ تو شٹرنگ کے لیے نا شکر ہے کہ وہ اندر اس نے کیا کیا ہے وہ بھی تو وہ وہاں بھی گر بڑ ہوئی ہوگی میں یقین ہے آپ تو خیر وہ جو ٹھکیدار صاحبتے بچارے ہوئی جہاں باق ہوگئے تو اب وہ پتائیے تو بات میں کوئی ماہری بتائے گا کہ کیا ہوا ہے بات اندر کیا معاملہ ہے نہیں شٹرنگ کے اندر اس میں جو کچھ سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کے تحت وہ جوڑا جاتا ہے وہ جوڑنے کے بعد میں جب اس میں پہلے جال بچتا ہے سمنٹ کا جال بچتا ہے نہیں اس کا لوہے کا جال بچتا ہے اس کے اپر پھر بال ڈالا جاتا ہے دی تو وہاں پر وہ غلطی ہوئی ہے جہاں پر جب آپ نے اس میں لوہ باندھا ہے جو لوہے کو جب آپ نے کیا ہے اس میں گربڑ ہوئی ہے اس نے وہ لوڈل ہی لے سکا ہے اور کوئی کوئی دیکھنے والا تو ادارہ ہوتا نہیں ہیں جو مرضی جو بناتا رہے ہیں دیفنس میں تو ہوتے ہیں لیکن اب یہ کسی نے یہ تو نہیں دیکھتا تھا نا کہ بھئی یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے یہ تو پہلا واقعہ ہے پورے پاکستان میں شاہد ہے پہلا واقعہ شرٹرنگ گرنے کا میرے صاحب ایک اور بلڈنگ گری تھی شرٹرنگ کے دوران نورت انزباد میں انزب گری تھی جی یہ کوئی نانٹی کی دہائی میں تو وہ وہ بھی یہی صورتحال تھی شرٹرنگ کے دوران وہ بلڈنگ گر گئی تھی ہاں تو پھر اب یہ یہ پھر اس کو دیکھنا چاہیے تھا اس وقت بھی اب بھی دیکھنا چاہیے کہ اب تو سب لوگوں کاشیس ہونا چاہیے لیکن یہاں چونکہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ یہ سب کام کرتے نہیں ہیں جو ان کا کام ہے دیفنس میں یہ کافی مضبوط کہا ہے لیکن وہ جب وہ دیتے ہیں اس پر ٹھیکے پر تو وہ ان کے منظور صدار ٹھیک ادار ہوتے پھر سب کانٹریکٹ دیتے ہیں وہ گربر ہوتی ہے بسے وہاں پر کافی سخت نظام ہے یعنی میں یہ جانتا ہوں لیکن جب ہی تو وہاں کی بلڈنگیں مضبوط ہیں لیکن اب یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہوا ہے یہاں پر ٹھیکنس کندر یہ برنے کا اللہ خیر کرے آگے پر اگلے موضوع پر آجائیں بولیستان کی بات جو ہے جو دو واقعات میں باعث افراد کا جو جو کل تو ہم نے چودہ کیے تھے اب تو یہ باعث ہو گئے تو بہت زیادہ خضرناک بات ہو گئی ہے تو اب اس میں تو چیف صاحب کو بہر خال میں ایکشن میں آنا چاہیے تو یہ انٹیلیجنس کی بناکامی ہے اور یہ خود ایف سی کی بناکامی ہے کہ بھئی کیسے ہمارے آدمی شہید ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ کو ہوشی نہیں ہے کہ آپ کا آگا کیا ہے آگا پیچھا کیا ہے کس طرح کہ آپ کمانڈر ہیں آپ اپنے آدمیوں کا سخیار نہیں کر سکتے ہیں تو کمانڈر کے دن مظہری ہے نا کہ بھئی آپ ہمارے ہاں تو یہ رول ہے کہ ہمارا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لیٹ کرتا ہے اب ایف سی ساری جگہ پھیلی ہوئی ہے ہمیں جانتے ہیں کہ بھئی آپ کے بہت نظام ہیں لیکن آپ ایک آپ کے بارے میں جو بدنامی ہے اس کا داک تو دھو نا کوئی آدمی تو شریف آدمی آئے کوئی آدمی اماندار آئے جو آدمی دھوے اور اپنے اس کو کھڑا کرے ایف سی کو اپنے پیروں پر جس طرح سے ایک معنی میں یہاں پر جب اپریشن ہوا تھا نائنٹی ٹو کا اور نائنٹی ٹو کے بعد میں جو نائنٹی فائی کا اپریشن ہوا تھا اس نے پلیس کو کھڑا کر دیا تھا پھر بعد میں یہ ہوا کہ پرویز مشرف آئے تو تین سو پلیس والے مارے گئے تو وہ الگ بات ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ اب اب سیکوریٹی فورس کو جو ہے کب سے کم آپ نے اب اس کو یعنی یہ کیا چیز ہے یہ چھوٹ بھئی یہ جو ہے جو ان کو مارنا کتنا مشکل کام ہے ابھی فضائیہ کہ آپ کسے کام لو جہاں جہاں یہ بیٹھے ہیں پاڑوں پر ان کو ٹھوک دو اب اب اس کے بعد باعث آدمی کے بعد کون سے گنجائش جاتی آپ کے پاس ان کے اوپر رحم کھانے کی یعنی آپ کے پاس کیا تو آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں کوئی ان کے جاسوس یا پھر بھئی دیکھئے اب جو حکمت عملی کسی پہلے والے چیف نے وضع کی تھی وہ حکمت علی پر جاؤ اور مارو ان کو سیدھا ان کو ان کو صفحہ ہونا چاہیے یعنی آج کے بعد سے کوئی اطلاع نہیں آنا چاہیے کہ صاحب آپ نے بات کی جب تک یہ تو کمانڈرہ کام ہے یہ فیلی ہو رہا ہے کمانڈ کا کمپلیٹ کمانڈ کنٹرول کا فیلی ہو رہا ہے جس میں انٹریجز کا فیلی ہو رہا ہے کمانڈ کنٹرول کا فیلی ہو رہا ہے سب کو سزاد دینے چاہیے چیف صاحب کو اور ان واقعہ سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ کچھ اپنی سٹریٹیجی بنایا اچھی بھائی برانت نہیں بنایا پیسے پہ کام چل رہا نا سارے بدنامی جو ایف سی پہ یہ ہے کہ وہ اس مگلنگ کا کام کرتی ہے چونکہ بارڈر لگتے ہیں بارڈر لگتے ہیں یہ اس کے وہاں اور بڑے بڑے ایسے ویسے عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں توبہ توبہ کہ ایک آدمی پچارہ قریب اپنے اپنا یعنی خود ایک آدمی نے جد نے لکھا ہے کہ وہ اپنا بچی کا ایک شادی کی تھی اس کا سامان لے کے آ رہا تھا جی اور یعنی اس کا فیصلہ جد نے کر دیا کہ بھئی آپ کا یہ نکاح ختم ہو گیا اور اس نے خلا لے لیا بچی نے کراچی کی بچی تھی اور وہ اس کا باپ لے کے آ رہا تھا اس کو وہاں پہ پکڑ لیا جہاں پر ایف سی کا جو تھا اور اس کو سات سات سال دید میں رکھا جد جب وہاں گیا تو اس نے کہا کہ صاحب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ چیف جسٹس کے پاس گیا جہاز کے ساتھ یہ کہ مجھے دے دیں میں اس کو پھر اس نے بچارے غریب کو چھڑوایا گریبات میں تو اس طرح سے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں جب پکڑنے بات ہیں تو ایسا کرتے ہیں اور نہیں پکڑنے بات ہیں تو اپنے بائیس کو میں بات ہیں نہیں ہو تو یہ علمی ہے رشوت لے کے اس آدمی کو پکڑا بچارے غریب کو جی بے گناہ پکڑا اس پر کہا کہ صاحب آپ کے پاس آپ کے پاس وہ اس میں چرس ہے غریب کا وہ تو سامان لارا تھا اپنے بچی کا جو جہاز دیا تھا وہ یہ سب چیزیں تو ان کے لئے عام سی ہے یہ ریکارڈ پر موجود ہے جیسٹ کا ریکارڈ پر موجود ہے وہ یہ کہا رہا ہوں یہ سب طریقے کار تو ان کا عام سی ہے پھر صاحب پھر بریک کے بعد آئیں گے تو کراچی کی معاملے بات کریں گے اور تھوڑا سا ونٹر بیجنگ اولیمپکس کی بات کریں گے یہ کریں گے جی نادید مختصدہ وقفہ ہے وقفہ کے بعد آتے ہیں ایک پردہ پھر پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں مرزا صاحب جماعت اسلامی سے جو معایدہ ہوا ہے اب کابینہ کا اجلاس طلب کہ گیا ہے دو تاریخ کو ہے صوبائی کابینہ کا اجلاس یہ اب دیکھتے ہیں مزہ آئے گا اور وہاں پردہ اس میں ایک فین بٹ اتنے آئیں گے کہ آپ جماعت اسلامی کا کپسہ چل جائے گا کہ کس سے معایدہ ہوا ہے نہیں حافظ نعیم صاحب نے فلال تو اپنا میدان مار لیا ہے اور نہیں دیکھیں آپ اس میں ایک بات یاد رکھیں جی کہ انہوں نے کیا چال چلے گیا یہ جتنے بھائیے تھے نا آپ کے میں نے ایم کیوم کے پی ایس پی کے جنہیں سب کو باہر کر کے جماعت اسلامی سے معایدہ کر لیا یہی تو جماعت اسلامی میں اب آپ جو ہیں آپ کے ڈائریکٹر ہے جو ہیں وہ سب کے ایک ہی ڈائریکٹر ہے ان کی نوجماعتوں کا پاک سرزمین پارٹی ایم کیوم پاکستان اور آفاک صاحب کی ایم کیوم حقیقی سارا کا ڈائریکٹر ایک ہی ہے اور یہ لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے افسروں کے انڈر کام کرتے ہیں اور یہ لیڈر ہیں اردو بولنے والوں میں دیکھئے اب آپ بتائیے آپ کو کس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے یہ بتا دیجئے جو قوم جو برادری اپنے ایسے لیڈروں پر اعتماد کرتی ہے جو کہ کسی کے انڈر میں چھوٹ بھائیے کہ چھوٹے سے کمانڈر کے انڈر میں کام کرتے ہوں ان کے حکم کے تعمیل کرتے ہوں وہ لیڈر کیسے ہو سکتا ہے لیڈر تو آزاد ہوتا ہے جی اور ویڈر ہوتا ہے ویڈر ہوتا ہے اور وہ اگر معایدہ بھی کرتا ہے تو بڑے لیویل پر کرتا ہے جی چھوٹے لیویل پر تھی نہیں کرتا نا اب آپ یقین مان لیجئے میں آپ کو قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب میں ملا ہمارے جو تھے دو سے جو کور کمانڈر کراچی تھے جی تو میں ان کو بھی لے گیا تھا اختر عزوی صاحب کی فرمائش تھی صاحب مجھے کور کمانڈر صاحب سے ملا دے تو میں کور کمانڈر صاحب سے منا کے لیے گیا انہیں تو وہ مجھے کہنے لگا وہاں کا جو یہاں کا ایک ادارے کا سربڑا تھا مجھے کہنے لگا صاحب آپ کو ہم آفاق سے ملا دیتے ہیں میں نے بھئی آفاق میرے پاس روز آتا اب بتائیے اس آدمی کا یہ حالت ہے وہ دیر تھا اس کا میجر کا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے آفاق سے ملاتے ہیں میں نے کہا آفاق میرے پاس روز آتا آپ مجھے کیا ملائیں گے آپ کو یہی پتہ نہیں کہ نسطر مرزا کون ہے اب وہ اس سے معلوم تھا لے کہ وہ بنتے ہیں اب وہ کور کمانڈر صاحب نے اپنی بڑھ کے مار رہا تھا اور جب اس کو ڈانٹ پڑی تو وہ سیدھا ہو گیا اب اس کے علاوہ پارل پیپس پارڈی نے گیم اچھا کھیل ہے نہیں گیم اور جماعت اسلامی بھی نہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جب بناتا تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر پاکستان نہیں بنتا تو یہ ہندو ہمارے ساتھ یہی کھیل کھیلتے ہیں کبھی ایک پارٹی کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کبھی دوسرے جو اس وقت کھیل رہی ہے سندھ گورنمنٹ جی تو یہ پاور میں تو وہ جس کو چاہیں گے چڑھا دیں گے جس کو چاہیں گے گھڑا دیں گے اور تم تمہارے پر کوئی اکل نہیں ہے بھئی اکل کی کام جو ہے وہ تو ایک وہ تو ایک سائنس ہے وہ ایک کام جو ہوتا ہے اگر جب تک یہ اردو سپیکنگ کے لوگ جو ہیں یہ سب کے سب چھوٹے بھئیے لوگ ہیں جب تک ان کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ہماری ریڈر نہیں ہو سکتے ہیں ہماری ریڈر وہ ہونے چاہیے جو کہ جو کہ قائد عظم کے لیاقت علی کے لیویل کے ہو جو اس لیویل کے لوگوں تو ہماری ریڈر ہو سکتے ہیں ان کو ریڈر بناتے ہو جو ہر ایک کے لیے جب بستہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو چھوٹے ہوتے دار ہو کہ ہم نے ان کے حکم کے تعمیل میں لگے رہتے ہیں اور اس لیے کہ داغدار ہیں قتل کی ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں روٹ بار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بچتہ لیتے ہیں ابھی بچتہ لیتے ہیں تو اور دیکھ لیے ایمکیوم کا عالم یہ ہے جو ایمکیوم پی ہے انہوں نے سارے کے سارے جو جتنے بھی گھٹیا قسم کے جو لوگ تھے ان کو تعلیمی عوضے دے دی ہیں اب میں نے ان سے ایک دفعہ امین اُلک سے یہ کہا کہ فار گوڈ سیکھ کم سے کم اپنے یہ جو تمہارے عوضے دار ہیں ان کو اس کو تعلیم سے تو حالا گھٹا لو نا تاکہ تعلیم تو بچوں کو مل جائے صحیح طرح سے وہ بھی نہیں کی انہوں نے ان کپر بھی لڑائی کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے عوضے دار جو ہے سیکٹر انچارج ہمارا جو ہے وہ ہمارا ڈائیکٹر بنے گا ایڈیوکیشن کا یہ دیکھو یہ حالت ہے ان لوگوں کی اٹھا اٹھا گیٹ دی ہوئی ان لوگوں نے کمبکت ہوئی تو میں اردو سپیکنگ کو تباہ برباد کر کے رکھا ہوا انہوں نے اور تباہی نسلوں کو تباہ برباد کر دیا پھر بھی ان کے پیچھے لگے رہتے ہو تم لوگ یہ چھوڑ دو یہ کام ان کے بس بات نہیں ہے جماعت اسلام یہ پھر ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ لگ جاؤ جماعت اسلام کے ساتھ لگ جاؤ ابھی فرحال وقتی طور پر جماعت اسلام جتاؤ میر ویر بناؤ ان کا یہ کیا ہے کہ یہ کوئی قابل نہیں ہے اس قابل نہیں ہے لیکن مرزا صاحب حافظ نائم اور امان صاحب بھی کچھ نہیں جانے دو کوئی بات نہیں دیکھو بھئی یہ چھوٹی ملٹی باتیں ہیں ہم میں بھئی اماندار تو ہیں وہ لوگ نا وہ ٹھیک ہے لیکن نعمت اللہ جیسے آدمی پیدا کیا انہوں نے اور دوسرا جو دوسرا تھا وہ جو ہمارا پہلے والا تھا وہ بھی پیدا کیا یہ جو کمرشلائزیشن شروع ہوا ہے نا یہ نعمت اللہ صاحب کے دور میں شروع ہوا ہے نعمت اللہ نے رسوہ نہیں کرو نہیں رسوہ کیا نہیں یہ کمرشلائزیشن کی بات نہیں ہوئی ہے بات یہ تھی کہ اس نے اس کو پاس پیسے نہیں تھے وہ کہاں سے کرتا وہ جو طریقہ اس وضع کیا انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی آپ جو بھی ہمارے روڈ استعمال کرتے ہیں ان سے ہمیں پول بنوا کے دیں پرویز مشرف سے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے کسی نے جو کسی ہر ادارے سے اس نے ایک ایک پول بنوا لیا جتنے بھی آپ نے پول دیکھ رہے ہیں سب اس نے بنوا دیا پھر بعد میں انہوں نے پھر ایم کیوں کو اس کو فالو کرنا پڑا یہ اس نے استعمال بنایا پھر مشرف صاحب نے بہت فنڈ دیا بلکل نہیں فلا فنڈ اس لیے دیا کہ وہ چاہتا تھا کہ کراچی میرا میرا سیاسی مرکل بن جائے سیاسی طاقت بن جائے ایم کیوں کے موجودی میں یہ خاردار تار ہیں اس کے اندر خاردار خار اور یہ زمین جو ہے وہ وہ نمکین زمین ہے اس کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی ایم کیوں کے اندر نہ دماغ پیدا ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی کوئی دیکھی کے کام اس پارٹی سے نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ سسٹم یہ سکول آف تھارڈ موجود ہے اب دیکھیں یہ کیا کیا آفاق صاحب نے پہلا کام یہ کیا حضر آباد جا کر جب چار چار پانچ پانچ ہزار آدمی کے اس کے جلسے ہو گئے ہیں جی تو اس کے دماغ پھر گیا اور اسی روش پہ آیا جو اس کے استاد نے سکھایا تھا سب سے پہلے پتھانوں پر کام ملا کیا پاکستان کی حق مباتے کرتا تھا لا اللہ اللہ کا پہلے ایک وہ بینر بنایا تھا تھا میںih سب ہدایت نامہ ہدایت نامہ ہدایت نامہ ادارہ ہدایت نامہ ادارہ اس طرح سے ہدایت نامہ ادارہ بنا دیں آج نیا ہم ہم سب بنا دیتے ہوں وہاں سے ادارہ سے ملا ہے کہ صاحب آپ لا اللہ کا جلدہ بنا لو وہ بنا لیا آپ نے صاحب پہلے لیا وہاں سے جو آپ نے سیکھا یہ زندگی کے اندر کے صاحب پہلا باپتم پکھانوں پر کرو صاحب کیونکہ الطاف نے بھی کام کیا تھا تو میں مقبول ہو جاؤں گا بھائی کہاں سے مقبول ہو گئے رات گئی بات گئی اب وہ بعد دنیا ختم ہو گئی ابھی آپ کو آپ کو ملجد کے کام کرنا ہے تو پھر کچھ بنے گا نہیں نہیں اسٹیڈیجی بنی گی اتنے کام ہو سکتا ہے تمہیں کہاں آتی ہے اسٹیڈیجی بننا ابھی دھکے کھاؤ جیلو میں جاؤ موج کرو ابھی تمہارے تمہارے قسمت میں یہی لکھا میرے صاحب آ جائے آخری بیجنگ اولمپک کے جو تقریب ہے جی اس میں امریکہ کا فیلیور اف ساف ساف نظر آ رہا ہے انہوں نے اس کو ناکام کیا تھا بتیس عالمی رہنما اس میں شریک کر رہے ہیں جس میں شاہی خاندان بھی ہیں یورپ کے شاہی خاندان ہیں اور مشرق وستہ کے شاہی خاندان ہیں اور بہت سے سربانہ نے منور کر رہا ہے خود ہمارا سربانہ جا رہا ہے سفارتی پالیسی چین کے اچھی ہے جو کامیاب رہے کہ سارے لوگ آئیں نہیں چین نے آپ کو عالمی طور پر پیس فول کنٹری کے طور پر آپ نے آپ کو منوایا ہے وہ تو ابھی خلا میں بھی کوئی نئی چیز کرنے والے پاکستان اس کے ساتھ ہے اس پر ہم ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ نیکس ویک میں لیکن نیکس ویک میں تو شاید ہم بیزی ہیں ہمیں وہ کرنا ہے ہم پانچ فروری ہماری آ رہی ہے لیکن جب بھی اگر موقع ملا ہم اس پر کام کریں گے کیونکہ ہمارے پاس پر کافی ہم میٹیر جمع کرنی کوشی کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے میرے صاحب وقت ختم ہوئے پروگرام کا نادینا آج کے لئے اتنا ہی آئندہ پروگرام تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ